The Prophet ﷺ said, The flourishing state of Jerusalem will be when Yathrib is in ruins. انہوں نے کہا جب Yathrib اوپر چلا جائے گا ظاہر ہے یہودی، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے نا مسلمان کیا اوپر چلا جائے گا تو دوسرے دار سنس نہیں بندی یہ بات ہو رہی ہے جب Yathrib اوپر جائے گا جو ان کا دارو خلافہ بن گیا تو کیا ہوگا اس ٹائم Yathrib نیچے جائے گا مدینہ کس طرح جائے گا اللہ و عالم میں اس بارے میں جانا نہیں چاہتا یہ حدیث موجود ہے چک کر لیں The flourishing state of Jerusalem will be when Yathrib is in ruins The ruined state of Yathrib will be جب مدینہ ruined ہو جائے گا تب the great war comes الملحمة العظمہ The outbreak of the great war will be at the conquest of Constantinople اور اس کے بعد آپ Constantinia, Turki کی طرف جانا شروع ہو جاؤ گے and the conquest of Constantinople when the Dajjal comes forth اور جب آپ یہ کرو گے تو دیکھو کہ Dajjal آ گیا Dajjal آ جائے گا He Prophet صلی اللہ علیہ وسلم معذ ابن جبل فرما رہے ہیں struck his thigh or his shoulder with his hand and said نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے thigh کی اوپر ایسے مارا اور پھر اپنے شولڈر پر struck کیا اور کہا this is as true یہ ہو کے رہے گا as you are here oh معاذ جسا تم میرے سامنے بیٹھے ہو as you are sitting meaning معاذ ابن جبل جہ تمہیں بیٹھے ہو ایسے ہو بہو عین الیقین کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوگا تم دیکھنا عربی اس کی پڑھ لیں عمران بیت المقدسی خراب اليسرب و خراب اليسرب خروج الملحمتی و خروج الملحمتی فتح قسطنطینیتا و فتح قسطنطینیتا خروج الدجال ثم درب بیدی علا فخذ اللذی حدثا او منکبه ثم قال اِنَّا هَذَا لَهُ الْحَقُّ یہ میں نے کہا تھا اِنَّا هَذَا لَهَا لَحَقُّمْ كَمَا أَنَّكَ مَا أَنَّكَ هَانَهُنَا اَوْ كَمَا أَنَّكَ قَعِدُ یعنی معاذ ابن جبل ریفرنس ہے سنت ابی داؤڈ 4294 حدیث کا ریفرنس ہے اور اس کی گریڈنگ ہے حسن اب مجھے بتائیں کہ اس حدیث کا کیا جواب ہے میں نے کبھی کسی عالین کو نہیں دیکھا اس نے یہ حدیث کوٹ کیا میں نے بلکہ کچھ لوگوں کو دکھائی وہ حیران کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لے آیا یہ یہ کہیں سے نہیں لے آیا یہ یہ وہیں ہیں جو اپنے کتابیں پڑھی ہیں علماء نے بھی پڑھی ہے مسئلہ ہے کہ یہ آخری کتابیں ہیں یہاں تک انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے مسئلے سارے فقی بیسوں میں ہیں یہاں تک جب بات پوتے ہیں ویسے کمر تھک جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ جو مسئلے جن میں چارمز ہیں کہ فلانے کو فلانے کے ساتھ کس طرح کمپیر کرنا فلانے کو فلانے کے ساتھ اس کے بعد کوئی کنسپٹ نہیں رہتا تو اصل میں یہ بات ہے بات ساری یہاں پہ جا کے پرابلم کریٹ ہوتی ہے اگر یہ حدیثیں پڑھی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ یہ معاملت کیسے اور آپ مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کیوں کہیں کہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ ہوگا یہ ہوگا اور اینڈ میں یہ ہوگا بہرحال یہ بیان ہے ایک آنکھیں کھولنے کا ان آئی اوپنر اللہ پاک ہم لوگوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور کم از کم اپنی آئیڈیالوجی ٹھیک کر لو اسلام دین ہے دین ہے دین ہے مذہب نہیں ہے اپنے معاملہ دجال کے فتنے کو سمجھیں نبی نے فرمایا دجال آ جائے گا جب علماء ممبر سے اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے مجھے بتائیں کس علماء میں جمعہ کی صلاح میں ذکر کرتے ہیں دجال کا میں نے تو کبھی نہیں سنا یا پھر کون سے جید عالم اس دور کا میڈیا میں جو بہت فیمس ہے اس نے کبھی دجال کا ذکر کیا میں نے نہیں کبھی سنا بارال اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور حکمت دے اس فتنے دجال عظیم کو سمجھنے کی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین